اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایس ڈی میں ہوں حارس علی شہگلانی چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کے تازہ ترین خبروں سے باق خبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لیے چلیں گے دبائے جہاں سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے سید کاشف علی ایمیریٹس ائر لائن کے مسافروں کے لیے خوشی کے قبر سامنے آگئی دبائی انٹرنیشنل ائر پورٹ پر ٹرمینال تین سے سفر کرنے والے ایمیریٹس کے مسافر بہت جلدی بائیو میٹرک اور چہرے کی شنافت کے نظام کے نفاظ کی بدولت پاسپورٹ کے بغیر سفر کر سکیں گے غیر ملکی ذرائع بلاک کے مطابق اس ڈیچ لیس ٹریول سسٹم کا فلحال تجربہ کیا جا رہا ہے اور توقع ہے کہ اگلے چند ماہ میں یہ مکمل طور پر فعل ہو جائے گا ایمیریٹس ائر لائن کی جانب سے کیے جانے والے اس اقدام کا مقصد ائر لائن کے مسافروں کے لیے سمارٹ پاسج بنانا ہے جس سے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے حوائیت کے عمل کو انجام دے سکیں گے جی ڈی آر ایف اے کے ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عبید میجر بن سورو کا اپنے جاری کردہ بیان میں کہنا ہے کہ وہ نومبر میں اس نظام کو عملی جامع پہنانے کے لیے بلکل تیار ہیں جس کا بنیادی مقصد سفر تجربے کو آسان اور تیز کرنے کے لیے الیکٹرونک گیٹس کو سمارٹ گیٹس میں بدلنا ہے چہرے کی شنافت کی ٹکنولوجی کا استعمال مسافروں کے لیے بیکار فارم بڑھنے کی ضرورت کے بغیر کسی بھی دوسرے ملک میں جانے یا واپس آنے کے عمل کو آسان اور تیز بنا دے گا ایمریٹس ائر لائن اینڈ گروپ کے چیئرمن اور چیف ایگزیکٹیو شیخ احمد بن سعید المکتوم نے بتایا کہ اس پر عمل درامت ہونے کے بعد مسافروں کی باتچیت اور کاغذی کارروائی میں کمی ممکن ہو سکے گی سفری عمل کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے یہ اقدام ائرپورٹس کے درمیان بین الاقوامی تابون اور ڈیٹا شیرنگ کی اہمیت پر بھی زور دیتا ہے اس اقدام کا مقصد نوے فیصد آٹومیشن میں اور صرف دس فیصد انسانی تمامل میں حاصل کرنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ